تو جی ہاں آج میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے نو امیزنگ ایسی ٹپس لائی ہوں جس سے ہماری پیاری بہنوں کی ہوگی زندگی آسان ہوگی ہزاروں کی بچہ تو جی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ہستے مسکراتے رہیں خوش و آبادے رہے شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمت ہے ہمارے گھروں میں شیامین ہے تو جب بھی آپ چکن بوائل کریں گے تو اس کی یقنی سمحال کر رکھنا اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم چکن کا یا فیڈ کوئی بھی سبزی بغیرہ بنایا تو اس کے لئے یہ یقنی کا سٹور کیا ہوا پائن ڈال دیں کیونکہ اس سے ہماری سبزیوں میں ذائقہ آ جاتا ہے آج کی ٹپ نمبر دو یہ ہے جب بھی ہماری پیاری بہنوں کے جار خراب ہو جاتے تو ہم بزار سے نیو جار لیاتے تو نئی جار لانے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اس کی چوڑیوں پر ربر بینٹ چڑھائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں بلکل پہلے جیسے ایٹا اڈجار بن جائے گی آج میں تو دیتی آواز کراب ہے تو اس کے لئے معاظر ہے تو اسی کی طرح ہمیں پیچ بہنیں مچانے کو سپورٹ کر دیں گے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ٹپ نمبر 3 یہ ہے جب بھی ہم اس طرح سے پریشر کو کریں یا پھر کسی اور چیز میں سٹیم لگانے کی ضرورت محسوس کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے کوئی بھی کٹوری رکھیں اس کے اپنا برطن لگ دیں یقین کریں برطن بلکل بھی نہیں گرے گا اور جب تک آپ کا سٹیم ہوگا یا پھر آپ کا کوئی بھی چیز بیک ہوگی تو آپ کا برطن بھی بلکل پانے سے ٹچ نہیں ہوگا تو اگر آپ کوئی ٹپ پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کے سبسکرائب لازمی کر دیجئے تو اسی کے ساتھ ٹپ نمبر 4 یہ ہے جب بھی ہمارے برطنوں میں اکثر اوقات اس طرح سے بوائلنگ کر کر کے کائی جم جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایک سپائر گولیاں ڈال کر اور اس کو اوپر پانے ڈال کر تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ رکھ رہے ہیں یقین کریں آپ کی محنت بھی نہیں لگے گی اور آپ کا برطن بھی بلکل پہلے جیسے نیو اور چمک دمک والا ہو جائے گا تو اسے کی طرح مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میری چینل کو سپورٹ کیجئے مجھ آپ کی سپورٹ کے بہت زیادہ ضرورت ہے جو پیریبین ہمیں سپورٹ کر دیئے اللہ پاک انہیں اس کا عجید ہے اور جب بھی آپ اپنے برطن رکھیں تو اس کو پہلے خوش کر کے اچھی طرح اس کے بعد سٹور کریں کیونکہ اسے بلکل بھی برطن خراب نہیں ہوتا تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے تو آپ میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے تاکہ اپنی پیریبین کو پتہ چل سکے گئے آپ کی یہ ویڈیوز کتنی پسند آ رہی ہے تو آج کی ٹپ نمبر فائف یہ جب بھی آپ رول اور سموسیاں بنائے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے اپنے لئے ٹائم نکال سکتے ہیں تو اسی کی طرح ہاں ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لائک اور سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے آپ میری جنرے کو سپورٹ کیجئے تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک وقتا فوقتا پہتے ہیں تو اسی طرح جب بھی آپ کے چھوٹے بی بی ہیں تو آپ ان کو آٹے کا حلوہ بنا کر دیں تو آٹے کا حلوہ بنانے کے لئے مشکلی پیش ہوتی ہے تو پہلے اس کی بنائی کرنی پڑتے ہیں آج کل گیس کی بھی بہت زیادہ لڑ شیٹیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے بی بیس کے لئے اس طرح سے ایک کٹوری بھر کے اپنے آٹے کو بنائی کر کے اور رکھ دیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کو بنائی کیا ہوا آٹا مل جاتا ہے اور آپ کو سیر فرسی پی سے پانی کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے اس کی گلٹیاں دور کر کے اس کی نچنی ڈال کر اور آپ کو پکا کر اور تھوڑا سا جیسی گی ڈال کے اپنے بچوں کو دیں کیونکہ اس سے طاقت بھی آتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے بچوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے یہ گزہ بچوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور ماں کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے آٹے کو سٹور کریں اور اپنے بچوں کے لئے آٹے کا حلوہ بنا کر دیں اس سے آپ کے بچوں کے اندر طاقت بھی آ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے نوزل بھی بنا سکتے ہیں یہ دوائی کے شیشے اپس کے اور اس کے طوپ کا حصہ کٹ کر اس سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے صرف اور صرف آٹا ڈالنے اس کے اندر پائنٹ ڈالنے اس کو چولے پر رکھ دینا تھوڑی دیر کے بعد چمچ چینی ڈال کر اس کے اندر الانسٹ پر گھیل اور آل دینے تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لئے حلوہ بنائیں ایسے ہلکی آنچ پر بنانا ہے تو اس سے ہماری زندگی بھی آسان ہوتی ہے ہماری پیسہ کی بھی بچت ہوتی ہے تو مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میں جانے کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پسند آئے تو جھوٹا ہوتا کومنٹ بھی لازمی کر دیجئے تاکہ آپ کی پیاری بہن کی حضلہ افضائی ہو سکے حلوہ پسند آئے تو ایک کومنٹ بنتا ہے تو اسی کی طرح ٹک نمبر سکس یہ جب بھی آپ لور سموسیاں فریز کرنے کے صور authent میں شعور کر رہے اور آپ کے پاس کوئی بھی جان نہیں ہے کوئی بھی بکس نہیں ہے تو آپ کو چاہیز بھی اس طرح سے ٹوپ کریں اس کے اوپر آپ کوئی بھی شاہ پر چڑہ کر اس کے اندر اپنی تمامسیوں ستار ایسے ایسے روڑ سموسیاں سٹور کر رہے اور اس کے اوپر آپ کوئی ایکسٹرہ سے شوپر رکھے اور اس کے اوپر اس کا ٹوپ کا لیٹ لگا دے اس طرح سے آپ کی روڑ سموسیاں بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اور محفوظ بھی ہو جائ گی تو ان چھو چھوٹی ٹپس کو استعمال کر کے ان ہیکس کو اپنے گھروں میں بنا کر اپنی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں اپنے پیسے اور وقت دونوں کی بجیت کر سکتے ہیں تو اسی کی طرح مجھے سپورٹ کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرور ہے تو اسی کی طرح آپ اپنی گھروں میں اپنی ٹوکریوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بیچار بنا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند کرنے کے لئے بہت زیادہ شکریہ اور مجھے اتنا پیار اور کومنٹ دینے کے لئے بہت زیادہ شکریہ آج کی ٹپ نمبر سیمن یہ بچوں کی جب بھی اس طرح سے بسکٹ آتے ہیں تو ان کی کنٹینر سا مہار کر رہتی جب بھی لیسن ہے در ایک ٹوماتر پیسٹ سٹور کرنا تو اس طرح سے آپ ان کے اندر رکھ کر سٹور کر سکتے ہیں تو آج کی ٹپ نمبر ایٹی ہے جب بھی ہمارے گھروں میں چپنگ بورڈ نہیں ہوتا تو ہمیں پیاس وغیرہ کٹنگ کرنے ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے اپنے جو بھی آپ کا چکنا بھی لنے اسی کے اوپر رکھ کر آپ اس کی کٹنگ کا یقین کریں بہت اچھی کٹنگ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ چھوٹا سا ہیک پسند ہے تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے ہاتھ ان چھوٹری ٹپس کے استعمال کر کے اپنے زندگی کو آسان بنائے اپنے ہزارے پر بچائے وقت پیسے دونوں کی بچت کیجئے تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے لیسن رکھو جب بھی ہم نے پیس نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کیسے کانٹے پر لگا دے لیسن اس قدر پیارا چھلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا گھنٹوں کا کامنٹوں میں ہو جائے گا اس کو ذرا سا سیکھ دیا اگر زیادہ سارے ہیں تو کسی بھی پتی لے کے اندر رکھ کر اور اس کو سیکھ دیتے یقین کہ تمام طرح پاپڑی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر اور بھی جائے تو آپ اس کو اوون میں دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دے یقین کریں دو سے تین منٹ کے بعد رکھنے کے بعد اس کو تھوڑی سی ہوا لگے گی تو وہ خود با خود اس کے چھلے کے اترنے لگ جائیں گے تو اس طرح شروع شروع کیسے استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اس طرح ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ میرے چینل کو بھی ووچ کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز میرے چینل پر بہت زیادہ ہے اور تب تک کے لیے رمضان کے حکمہینوں میں عبادت اور دعاوں میں مجھے بھی اپنی دعاوں کا حصہ بنائے گا اور سہتھی اللہ حافظ